اندر ہے جو ہنگامہ وہ باہر نہیں ملتا ہر دیکھنے والے کو یہ منظر نہیں ملتا کچھ اور ہی تھا ذہن میں جب کھر سے چلے تھے یوں کھو گئے رستے میں کہ اب کھر نہیں ملتا میں آج کی محفل کے صدر جناب اکبر حدربادی صاحب کو گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا اظہاریں خیال کریں مہدوز حادی انجل صاحب میں سب سے پہلے چند دوری باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں انجمن عجب آکھ سٹھ کی جنرل سیکرٹی صلی اللہ علیہ وسلم عباس صاحبہ کامل ہم انہوں نے تہے دن سے مہین دوں کہ انہوں نے میرے احضار میں اسی خوبصورت محفل سجا کر میری عزت افسائی کی میں عجب کے کمام زیر وقال راکین کا بھی ہم انہوں نے کرم ہوں ہم کے اس تخریف و کامیہ اور یادگار بنانے میں وہ بھی برابر کی شریک ہیں اور پھر خوشی کی بات ہے کہ ہر دل عزیز عدبی مہنامہ ساہر کے مدیر آلہ جناب تنویر اختر صاحب اس بیرسے کی صدارت کر رہے ہیں مزید خوشی کی بات ہے کہ کچھ نام اور عدیوں نے دور دلاز شہروں سے آ کر میرے بارے میں اپنے اچھے خیارات کا اظہار کیا میرے بارے میں اتنی چی دل حفظہ باتی ہی ہیں ان کے لئے میں میرے لئے الفاظ چاہیے الفاظ نہیں ہیں ان کی شفیہ ادا کرنے کے لئے مجھے انہوں نے بہت ہی پوش کیا اس ماملے مہت بہت شفیہ نسم کا میں آخر میں اپنی چند روائیات اور غدلیں غدلوں کے چند منتقب اشاعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں چونکہ اس امید کے ساتھ کہ آپ کے لئے یہ بارے خاطر ثابت نہ ہوں گے چونکہ اب وہ پہلی بسارت رہی نہ سماعت اور نہ وہ آواز جس کے غماز میں یہ دو شیئر ہیں اب ہاتھ میں پہلا سا وہ جادو نہ ہنا رہے چھو کر کبھی پتھر کو گوھر کرتے رہے ہیں اب ان کے تصور سے بھی خوف آتا ہے اکبر اب ان کے تصور سے بھی خوف آتا ہے اکبر وہ کام جو بے خوف و خطر کرتے رہے ہیں کب فکر و خیال کا اساسات کم ہے کب فکر و خیال کا اساسات کم ہے لکھا ہے بہت لوگوں نے سوچا کم ہے لکھا ہے بہت لوگوں نے سوچا کم ہے ہر چند کمی نہیں ہیں لفظوں کی مگر لفظوں کو برکنے کا صلیخہ کم ہے سربستہ جہاں کا راز ہم پر لکھرا سربستہ جہاں کا راز ہم پر لکھرا روپوش تھا جو کہیں وہ منظر نہ کھلا توڑا نہ گیا جمود زرہ جب تک زرے کی توانائی کا جوہر نہ کھلا سپلٹ اف ایڈم پر ہے یہ نہ لے ہر منظر بے کرام سے آگے نکلے ہیں گنجین آسمان سے آگے نکلے ہیں رفتار اگر یہی رفتار یہی رہی تو افرار افتار یہی رہی تو عجب کیا ایک دن ہم حلقہ ایک کہکشاں سے آگے نکلے ہیں خومیں جو الگ جہاں سے ہو جاتی ہیں خومیں جو الگ جہاں سے ہو جاتی ہیں تاریخ کے ڈس بند میں کھو جاتی ہیں خومیں جو جہاں سے الگ ہو جاتی ہیں تاریخ کی ڈس بند میں کھو جاتی ہیں وہ پھیر کے ایک چڑھتے ہوئے سورج سے خوابوں کو گلے لگا کے سو جاتی ہیں اور جو شخص نہ اپنی استقاعت جانے فن کی وہ خواب قدر و بیمت جانے خوشخامتی سرف پہ کیا آنچ آئے خوشخامتی سرف پہ کیا آنچ آئے سبزہ خود کو جو سن قامت جانے کہکشان کے تناظر میں ہم کیا ہمارا ستارہ ہے کیا کہکشان کے تناظر میں ہم کیا ہمارا ستارہ ہے کیا ان گنت آفتابوں کی اخلیم میں ایک شرارہ ہے کیا کون سمجھے زبان برگ و اشجار کی دشت و کوہزار کی اور کون جانے کی اس بے کران خاموشی میں اشارہ ہے کیا ایک تلس میں تماشا ہے سارا جہاں ایک تلس میں نظر روشنی کا سوندر ہے آنکھیں مگر آشکارہ ہے کیا وہ ہے بے مثل اس کو اسی کے حوالے سے سمجھا کرو اس کے ادراف میں دخل تشبیح کیا اس پہ آلہ ہے کیا ایک مٹی کے گھر میں جیئے عمر بھر اور مٹی ہوئے کون جہاں ہی ہوں تو اب بھر ہمارے لیے پر ہمارا ہے کیا جسے اوپر کو اٹھنا تھا وہ پردہ رک گیا ہے جسے اوپر کو اٹھنا تھا وہ پردہ رک گیا ہے اور تماشا دیکھنے والوں تماشا رک گیا ہے اگرچہ رخش میں ہیں سب مگر لگتا ہے ایسا جیسے آسمان پر ہر ستارہ رک گیا ہے اٹھیں اس شور سے موجیں کنارے چل پڑے چلی زور سے کشتی کے دریان رک گیا ہے کسی کی جیت تو ہونی تھی ہم دونوں میں آخر کسی کی جیت تو ہونی تھی ہم دونوں میں آخر تمہارا کام نکلا اور ہمارا رک گیا ہے ہمیں جب بند آنکھیں سو گئے سارے نظارے ہمیں جب بند آنکھیں سو گئے سارے نظارے اور رکی جب دل کی دھڑکن وقت سارا رکی ہے رہے 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 سفر میں اکبر وہ مول رہے سفر میں اکبر وہ مول ایسا بھی آیا کہ میں چنتا رہا اور میرا سایہ رکی ہے کہ میں چنتا رہا اور میرا سایہ رکی ہے موسیقی